صرف سے آجیں وزرعاصم محمد شعباز شریف متاثرین میں اس وقت امداد تقسیم کر رہے ہیں وہ لوگ جو بارشوں کے نتیجے میں متاثر ہوئے جن کے گھر بار متاثر ہوئے اور اس وقت ان میں امداد تقسیم کی جارہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امدادی سوان یہاں پر موجود ہے اور وزرعاصم یہاں پر خود جو بلوچستان میں بارشوں کے نتیجے میں عوام یہاں پر متاثر ہوئے ہیں بلوچ ہمارے بہن بھائی جو متاثر ہوئے ہیں ان میں یہاں پر امداد تقسیم کریں تقسیلی بریفنگ بھی یہاں پر وزرعاصم کو بتایا جا رہا ہے کہ دی جائے گی تمام تر نقصانات کے حوالے سے اور اس کے بعد یقیناً مزید جو امداد ہے جس طرح سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے کچھ گھروں کو جزوی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ نقصان پہنچا ہے کچھ گھروں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے تو اس کے بعد بقاعدہ ایک تخمینہ لگایا جائے گا اور صوبائی حکومت کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی مدد فراہم کی جائے گی تاہم اس وقت جو ہے وہ مختلف اشیاء جو ہیں وہ تقسیم کی جاری ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمبل ہیں گدے ہیں وارٹر کولر ہیں اور مختلف امدادی اشیاء جو یہاں پر موجود ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اشیاء خور و نوش ہیں جو کہ اس وقت وزیراعظم متاثرین میں تقسیم کر رہے ہیں متاثرین میں خواتین بھی شامل ہیں اور خواتین سے پہلے بات کی وزیراعظم نے اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر متاثرہ افراد تھے ان سے بات کی اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ اگر تعلق کی بات کی جائے تو محمد شعباز شریف جو ہے ان کا بلوچستان فوکس رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سولہ ماہ اتحادی حکومت قائم رہی اس میں بھی وزیراعظم محمد شعباز شریف جب وہ پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے پاکستان کے تو ان کی یہی کوشش تھی کہ بلوچ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اس وقت جو ان کا دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کل انہوں نے دوسری مرتبہ وزیراعظم پاکستان کے عہدے کا حلف سنبھالا اور آج ان کا پہلا ورکنگ ڈے ہے از اپرائم منسٹر اور پہلے دن ہی انہوں نے بلوچستان کا انتخاب کیا خاص طور پر اپنے ان بہن بھائیوں سے بلوچ بہن بھائیوں سے ملنے کے لئے پہنچے ہیں جو اس وقت مختلف مسائل کا شکار ہیں اس وقت پریشان حال ہیں ان کو تسلی دی ہے ان کو حوصلہ دیا ہے اور یہاں پر جتنی بھی ہماری بہنیں موجود تھیں ان کے سروں پر وزیراعظم پاکستان نے ہاتھ رکھا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ریاست کا جو سربراہ ہے وہ اس وقت اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ایسے علاقے کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر لوگ اس وقت امداد کے منتظر ہیں اور یہ امداد ویسے بھی پہنچائی جا سکتی تھی سوائی حکومت کے طروب بھی پہنچائی جا سکتی تھی لیکن وزیراعظم نے یہاں پر خود آنا مراسب سمجھا اور یقیناً یہ اسی سلسلے کی اپنا مصیبت وقت تو اپنا آپ کے ساتھ تو اس وقت یہ اتجاج کرتے ہیں آئے ہمارے ساتھ انشاءاللہ 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 امدادی کیمپس میں جو مقیم افراد ہیں ان میں وزیراعظم نے امداد تقسیم کی ہے امداد میں کھانے پینے کی اشیاں شامل ہیں اشیاں خورنوش شامل ہیں گدے ہیں اور یہاں پر ووٹر کولر ہیں اور مخلف اشیاں جو ہیں وہ وزیراعظم کی جانب سے تقسیم کی گئی ہیں یہاں پر آلہ حکام بھی وزیراعظم کے حمراہ ہیں بلوچستان کے وزیراعظم امیسر فراز بکٹی بھی ہمراہ ہیں یہ آپ دیکھ سکنے کہ خواتین یہاں پر موجود ہیں اور ان کو بھی اس وقت امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے گوادر کے مناظر جو ہیں وہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جس کو وزیراعظم نے یہاں پر امداد دیا اس بچے سے کچھ گفتگو بھی کی ہے یہ خاتون اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بات کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امدادی اشیاء جو ہے وہ متاثرین تک پہنچائی جا رہی ہیں اور وزیراعظم محمد شہباز شریف متاثرین سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو امدادی اشیاء بھی پہنچائی جا رہی ہیں توفانی بارشیں ہوئیں گوادر میں اور ان بارشوں کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور آٹھ یورین کاؤنسل ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اکتے سو گھر جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں تحصیل جیوانی ہے جہاں پر ایک سو پچیس گھر جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور اسی کشتیاں ہیں جو کہ سمندر برد ہوئی ہیں اور اس وقت وزیراعظم جو ہیں وہ مختلف یہاں پر جو متاثرہ خواتین ہیں اور جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سے حالوال بھی کر رہے ہیں ان کے مسائل بھی جان رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مدد بھی فراہم کر رہے ہیں دیگر آلہ حکام بھی یہاں پر وزیراعظم کے ہمراہ ہیں اور وزیراعظم کو اس دورے میں تفصیلی بتایا جا رہا ہے کہ تمام تر نقصانات کے حوالے سے گوادر کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم نے یہاں پر کچھ بات بھی کی انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر متاثرین کی مدد کے لیے آیا ہوں متاثرین کی مدد میں کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی انہوں نے بیٹھ سکتا ہوں اور اس وقت بریفنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہاں پر جتنے بھی عالی حکام موجود ہیں وہ اس وقت وزیراعظم پاکستان کو جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کس ظلے میں کتنا نقصان ہوا ہے جیسے کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ مختلف تحصیل اگلے پانچ سے سات منٹ کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی بریفنگ دوں گا کہ پلنٹس کے بعد ہم نے کیا کیا ایکٹیوٹیٹیز کیا ہے